دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی خواتین وزرات ہمارے پہلے مہمان غازی ہیں نائب صبیدار تاریخ عزیز جن کے تعلق زلہ سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم سے ہے ان کی یونٹ چار ایف ایف دو ہزار اٹھارہ میں خیبر ایجنسی میں تائنات تھی جہاں انہیں پاک افغان سرحد پر بار لگانے والے افراد کی حفاظت پر معمور کیا گیا تھا اور اس مارکے میں ان کی ایک آنک کی بینائی بھی ضائع ہو گئی بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا نائب صبیدار تاریخ عزیز السلام علیکم صبیدار صاحب وعلیکم سلام خواتین و حضرات یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاک افغان انٹرنیشنل بورڈر پر بار لگانے کا عمل پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری تھا اور اس عمل میں افواج پاکستان کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں تھیں شر پسند افراد اس میں لگاتار حملے کرتے تھے جس میں افواج پاکستان نے قیمتی جانوں کا نظرانہ دیا صبیدار صاحب دوہزار اٹھارہ میں اسی طرح کے ایک فینسنگ مشن کی حفاظت پہ آپ معمور تھے اور حملہ ہوا حملہ شدید تھا آپ بہت زخمی ہوئے مگر ڈٹے رہے اور اس آسنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک آنک کی بینائی بھی چلے گی ہمیں اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ دوہزار اٹھارہ اکورو ایجنسی افغان بارڈر پہ ہمیں سیکورٹی کے لئے تائنات کیا گیا تھا 15 اپریل دوہزار اٹھارہ صبح پانچ بجے ہم نے تائین کرتا جگہ جہاں فینسنگ کرنا تھی پوزیشن سنبھال لی اس دوران بارڈر پار سے تقریباً چار سو مسلح افراد نے تین اطراف سے شدید حملہ کر دیا جس کو سر میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے اس کو اٹھاتے ہوئے میرے ایک اور ساتھی عوالدار مکتیار جس کو ساتھی میں گولی لگی اور وہ بھی شہید ہوئے اس دوران ہم محصر فیر کرتے رہے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا مگر شدید فائرنگ کے دوران ایک گولی میری آنکھ پر لگی اور دوسری بازو پر لگی اور میں زخمی ہو گیا مگر ہم زخمی تھے اس لئے پھر بھی لڑتے رہے اور دشمن کو شدید نقصان پجھایا اس لئے دشمن کے ہم نے 43 افراد کو احلاق کیا بار لگاتے ہوئے ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے مگر ہم نے بار کا کام جاری رکھا اور بارڈر کو محفوظ کیا اور الحمدللہ آج بارڈر محفوظ ہے ایک مشکل سوال ہے میرے لئے یہ سوال پوچھنا بھی ایک مشکل عمل ہے مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے طفیل آپ کے جو احساسات ہیں وہ قوم تک پہنچیں تاکہ قوم یہ جان سکے خاص طور پر جیسے کہ بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کے ذکر کیا کیونکہ اس وردی کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان بھی ہوتا ہے وہ ساتھی جن کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہو جینا مرنا ہو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہو جب وہ ساتھی شہید ہو جائے یا شدید زخمی ہو جائے تو آپ کے کیا احساسات تھے کیا احساسات ہوتے ہیں اس ورد سر دیکھیں فوج ہمارا دوسرا گھر ہوتا ہے میرے ساتھی جو بچھڑ گئے آج بھی میرے دل میں آج بھی ان کو اٹھتے بیٹھتے میں یاد کرتا ہوں اس دوران میرے دو ساتھی اور بھی شہید ہوئے سپاہی گلدار اور سپاہی عمران جن کا تعلق گھوٹکی سے تھا میرے شہید ساتھیوں کے چند واقعات ہیں جن میں سے ایک آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ضرور جو بلدار مکتیار سے متعلق ہے شام کو جب ہم اپریشن کی تیاری کر رہے تھے تو مکتیار نئی وردی پہن کر آیا تو میں نے ان سے کہا یار آپ نے نئی وردی کیوں ڈالی ہے ہم نے تین دن گزارنے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ وردی فوجی کے لیے کفن ہوتی ہے اور مجھے نیا کفن پسند ہے تو اگلی صبح وہی وردی اس کا کفن چھابت ہوئی اور وہ شہید ہو گئے اللہ ہوت پر صبح دیر صاحب ہمارے شہدہ کے خون سے ہی وہ دیب جل رہے ہیں جس میں ہمارا مستقبل تابناک ہے لیکن میں یہاں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس مارکے میں فرض کی راہ میں آپ کی ایک آنک کی بینائی چلے گئے اس بہت ہی ذاتی نقصان پہ کوئی ملال کوئی افسوس ہے آپ کو میڈم آنک تو بہت چھوٹی چیز ہے اس ملک کی خاطر اگر مجھے آخری کون کا کترہ بھی بانا پڑتا تو میں تیار تھا تیار ہوں اور تیار رہوں انشاءاللہ خواتین مزرات جو قوم جس قوم کے جعباز دلیر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے بہت بہت شکریہ صبح دار صاحب آپ کی تشیفہ بھی شکریہ دشمن نے کئی روپ بدلے اور یقینا ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندی دہشت گڑی کی افرید پہ قابو پانا کتنا مشکل تھا اور یقینا اس میں ہماری تمام سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے خصوصا ہماری پولیس کی جنہوں نے معصوم شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا اور یقینا امن و آمان کے قیام میں ایک بہت میجر کانٹریبیوشن دی اب میں دعوت دوں گی ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے کاؤنٹر ٹیریڈرزم ڈپارٹمنٹ میں بے پناہ کانٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ کی انہی خدمات کے سلے میں مارچ دوہزار سترہ میں آپ کو ہلال شجاعت سے بھی نوازا گیا دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار سترہ تک کا وہ وقت وہ تکلیف بے باب جب ہم نے دس سے زائد خودکش ہم آکے دیکھے لہوز شہر میں جس میں واگا بارڈر کا دھماکہ شامل ہے گلشن اقبال پاک شامل ہے مال روڈ کا دھماکہ شامل ہے ان سب کا سدے باب کیا آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان محمد تاہر رائے ہلال شجاعت اسلام علیکم رائے صاحب وعلیکم السلام سر بحیثت پاکستانی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی پر پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس نے بھی اس میں بہت قربانیاں دی ہیں اور ملک میں امن بحال کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے اور آئی صاحب آپ نے ذاتی حیثیت میں بھی صوبہ پنجاب میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کئی مارکوں میں حصہ لیا اور پھر خاص طور پر جو سی ٹی ڈی ہے ہمارا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ اس کے قیام میں اور اس سے آگے بڑھانے میں آپ نے انتہائی اہم اور قلیدی کردار ادا کیا آج کل آپ بلوشتان میں تائینات ہیں میں چاہوں گا کہ بطور ایک سینئر پولیس آفیسر آپ پاکستان پولیس کی قربانیوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہمیں اور قوم کو آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوزار چودہ میں دہشتگردی پاکستان میں اروج پہ تھی اور قوم کا مرال بہت گرا ہوا تھا اور ہم لوگ آپس میں ڈسکیشن کرتے تھے کہ کب قوم ایک ہوگی اور کم اس دہشتگردی کے خلاف جنگ کو اکٹھے ہو کے لڑیں گے پھر ایپی ایس پشاور کی ٹریجیڈی ہوئی اور اس ٹریجیڈی کے نتیجے میں قوم متحد ہو گئی انہی دنوں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بلائیا اور کہا کہ ہم آپ کو سی ٹی ٹی پنجاب کی کماند دینا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو اپنے لیے عزاز سمجھا اور یہ عزاز لے کے میں نکلا اور میں نے پنجاب پولیس میں آفسرز کو دعوت دی کہ کون کون اس ملک کے دفاع کو نقابل تسخیر بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دے گا تو سینکڑوں آفسر جوان آگئے اور انہوں نے سی ٹی ڈی جوائن کر لی اب میرا ڈوال ٹاسک تھا سی ٹی ڈی کو بھی آرگنائز کرنا تھا اور ساتھ میں آپریشن بھی کرنے تھے الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے سی ٹی ڈی کو مارڈن لائنز پر ٹریننگ دی اور اس کے بعد آپریشن ردو الفساد آگیا اس کے بعد آپریشن ردو الفساد آگیا دوزار سترہ میں ہم نے اس کے ساتھ دوٹیل کیا اور پھر وہ آپریشن لانچ کیے قوم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان میں دہشتگردی کی کمر توڑ دی اور پاکستان آج دنیا میں ایک کیس ٹیڈی کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جس نے دہشتگردی کی کمر توڑی ہے جبکہ تین ملکوں کے میں نام لوں گا جن کو یہ چیز پیش آئی اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس میں یمن ہے اس میں ملک شام ہے اور اس میں اراک ہے مگر پاکستانی قوم ایسی ہے الحمدللہ کہ ہم سب نے ملکے یہاں پہ دہشتگردی کو شکست دی ہے اور آج پاکستان ایک محفوظ ملک ہے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جنگوں کی نویت بھی بدل رہی ہے آج بحیثیت قوم ہمیں سامنا ہے فائیو جی وار کا ہائیبرڈ وار کا اور موجودہ جنگوں میں ذہن اور سوچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دشمن طاقتیں سائبر ورلڈ کو میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں اور بالخصوص ہماری نوجوہ نسل کو نشانہ بنا رہے ہیں ان میں انتہا پسندی کو ریڈکلائزیشن کو فروغ دے رہی ہیں آپ نے سائبر وار میں بھی نمائی قائمیابیاں حاصل کی ہیں ہمیں کچھ اس بدلتے ہوئے میدان جنگ کے بارے میں بتائیے دیکھیں اس زمانے میں آج کل جو پاکستان محالف ایجنسیز ہیں اور جو دشتگر تنظیمیں ہیں وہ سوشل میڈیا کو بہت یوز کر رہی ہیں اور اس کو یوز کر کے وہ ریکروٹمنٹ کرتی ہیں ہماری یوز کو ریڈکلائز کرتی ہیں اور فنڈنگ کلیکٹ کرتی ہیں ہم نے یہ observe کیا دوزار اٹھارہ میں اور اس کے بعد ہم نے کاؤنٹر سائبر ٹیرزم ونگ بنایا سی ٹی ڈی پنجاب میں اور پھر اس کو پورے پاکستان میں پھلایا الحمدللہ ہم نے اس میں پانچ سو آفسر ٹرین کر کے لگایا جس میں سو فیمیل آفسرز ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے تین سالوں میں ہم نے ستر ہزار ویب سائٹس اور ایسے پیجز کو پی ٹی اے کے ذریعے بلوک کروایا جو زہر پھلا رہی تھی جو ہماری یوت کو ریڈیکلائز کر رہی تھی اور جو لوگوں کو دہشتگردی پہ اکسا رہی تھی اس کے بعد ہم نے ساٹھ ایسے سائبر دہشتگردوں کو پکڑا اور ان کا ٹرائل کرایا اور ان کو عدالتوں سے سزائیں کروائیں جو ہماری یوت کو دہشتگردی پہ اکسا رہے تھے اور آج جب جب یہ ہماری ٹیم الحمدللہ بلوچستان گئی ہے تو ہم وہاں پہ بہت اچھا کام ایجنسیز نے کیا ہے جتنی ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں پولیس ہیں اب ہمارا ٹاسک ہے وہاں اس کام کو آگے بڑھانا اور آگے بڑھا کے کام کو مکمل کرنا ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں بلوچستان بھی دوسرے صوبوں کی طرح اتنا ہی پور امن ہوگا انشاءاللہ جتنے کے دوسرے صوبے پور امن ہیں اور یہ پاکستان کے ساتھ اسی سپیڈ پر ترقی کرے گا جس طرح کے دوسرے صوبے ترقی کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا قوم کو بجا طور پر آپ پر ناز ہے آپ پر فخر ہے الحمدللہ تینکیو ویری مچ تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ خواتین و حضرات پوری پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے وہ یہ بتاتی ہے کہ چاہے افراد ہوں چاہے اکمام مہمان نوازی عظیم قوموں کا طرح امتیاز رہی ہے مگر پاکستان نے مہمان نوازی کی جو مثال قائم کی وہ تاریخ انسانی میں انتہائی منفرد اور انتہائی جدہ ہے ستائیس فروری دوہزار انیس کو پہلے دشمن کو گرایا پھر نہلایا دھلایا اور پھر ایسی امدہ چائے پیش کی کہ دشمن کے مو سے بے اختیار نکلا کہ تیس فینٹاسٹک پھر پور تالیوں میں استقبال کیجئے گا پاک فزائیہ کے ونگ کمانڈر محمد شفاعت سید اسلام علیکم ونگ کمانڈر شفاعت بہت بہت شکریہ آپ کے یہاں پہ موجود ہونے کا اور یقیناً جب ہم بات کرتے ہیں آپریشن سویفت ریٹورٹ کی یہ آپریشنل سویفتنس کی اور خاص ہو پہ آپریشنل پرپیرنس کی بہترین اور آلاب نسال ہے یہاں پہ آپ سے پوچھا چاہیں گے کہ مارکہ ستائیس فروری دوہزار انیس آپ اس جانباز ٹیم کا حصہ تھے جس نے دشمن کے دو جہاز گرائے ہمیں اس مارکے کے بارے میں کچھ پتائیے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس فروری کو جب ہندوستان نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ اور ناکام حملہ کیا تو اس وقت پاک فزائیہ دشمن کو بھرپور جواب دینے کے لیے ہر دم تیار تھی لیڈرشپ کے آرڈرز ملنے پر ستائیس فروری کو ہم نے دشمن پر پریسین سٹرائکز کی اس پیکج میں میری زمیداری اے ٹو اے پروٹیکشن پروائیڈ کرنے تھی اپنے سٹرائک ائرکراف کو جب ہم دشمن کے علاقے کی طرف گئے اور ہم نے اپنے ٹارگٹس کو پریسائسلی انگیج اور ڈسٹرائی کر دیا تو ہم اس انتظار میں تھے کہ دشمن جرت کرے ہماری فضائی سرحدود کی طرف آنے کی اسی حسنا میں جب دشمن نے ہماری فضائی حدود کو چیلنج کیا تو میرے ساتھی ہوابازوں نے دشمن کے دو جہاز شوٹ ڈاون کر دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرکرو کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی ملک کو قوم کی دعاوں سے پاکستان ائر فورس کی پروفیشنل کامپیٹنس اور آپریشنل ریڈینیس سے ہمیں اللہ تعالیٰ سرکرو کرتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آمین آمین خواتین و حضرات کہا جاتا ہے کہ تاریف وہ ہے جو دشمن بھی کیے بغیر نہ رہ سکے مارکہ دوہزار انیس آپریشن سویف ریٹورٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا بھی اس مارکے کو اکنالج کیے بغیر نہیں رہ سکا انیس سو پینسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پشپندر سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ پاکستان اے فورس is the darling of the پاکستان nation تو ونگ کمانڈر شفات صاحب آپ کی جو ڈریم جوب ہے 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 آج یوم دفاع و شہدہ دو ہزار اکیس کے موقع پہ آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میری نزدیک پاکستان آم فورسز میں صرف کرنا ایک عبادت سے کم نہیں اور خصوصا پاکستان اے فورس میں بطور فائٹ پالل اپنی خدمات سر انجام دینا is a matter of immense pride and honor اس مقدس فریزے کا احساس ہمیں سب سے زیادہ اپنے ایریل فرانٹیس کو ڈیفنڈ کرتے ہوئے ہوتا ہے اور یہ احساس ایک جزبہ ایمانی میں بدل جاتا ہے جب ہم اپنے ملک و قوم کی دفاع کی عظیم زمداری اپنے کندھوں پہ لے کر فلائے کر رہے ہوتے ہیں so my message is پاکستان آئر فورس is ready to deploy and employ itself whenever, wherever called upon by the nation so my commander شفاعت میں سوچ رہا تھا کہ جتنے بھی غازی یہاں تشریف لائیں گے میں انہیں سینے سے لگانے کی گلے سے لگانے کی سادت حاصل کروں گا مگر کوویٹ کی پابندیوں کے بلے سے یہ تیہ ہوا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں ابھی یہ خیال آیا ہے کہ ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے تو ہم مل سکتے ہیں شکریہ فراو ہانسین شکریہ خواتین و حضرات کامرین کو تلاش کرنے سمندر میں بلکل ایسا ہی ہے جیسے سمندر سے سوئی کو تلاش کیا ہو لیکن پاک بہریہ کے ایک جانباز غازی نے بطور مشن کمانڈر یہ کر دکھایا پی تھری سی اورائن کے پائلٹ ہیں آپ اور آپ پاکستانی سمندری حدود کی حفاظت پر معمور تھے چار مارچ دوہزار انیس کو آپ نے کامیابی کے ساتھ آئی این ایس کولری جو کہ بھارت کی جدید ترین آبدوز ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کرتے ہیں کمانڈر خورم داود تمغے بسالت اسلام علیکم کمانڈر خورم بلکم کمانڈر خورم جو لوگ جنگوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کے مطالعے میں رہتا ہے خاص طور پر بحری جو جنگ کی تاریخ ہے اس میں کسی سب میرین کو لوگ کرنا ایک بہت ہی بڑا مارکہ سمجھا جاتا ہے غیر معلولی مارکہ سمجھا جاتا ہے کسی سب میرین کو لوگ کر لینا آپ نے این ایس کلوری کو بہت کامیابی سے لوگ کیا میں چاہوں گا کہ اس شاندار اور غیر معمولی مارکہ کی تفصیلات ہم سے شیئر کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس واقع کا آغاز ہوتا ہے پلواما حادثے سے پلواما حادثے کے بعد انڈیا نیوی نے اپنی سب میرینز کو پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے تائنات کیا تہم ہمارا دشمن نہیں جانتا تھا کہ پاکستان نیوی اپنی مادر وطن کی حفاظت کرنے کا بھرپور عظم اور کپیبلیٹی دونوں رکھتی ہے جب پاکستان نیوی کا پی تھری سی اورین ائرکرافت میری کمانڈ میں ساؤت آف گوادر پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت کرنے پر مامور تھا کہ ہمیں ایک ریڈار کونٹیکٹ ملا کہ ریڈار کونٹیکٹ دشمن کی آپ دوز ہے بینگ این اوییٹر بینگ این اوییٹر بینگ این اوییٹر بینگ این اوییٹر بینگ ایک ریڈار کونٹیکٹ دیسیجنس بیشتر دیسیجنس بیشتر دیسیجنس میں نے اپنے حملے کے ساتھ مل کر ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے ایری آف سرولنس سے باہر ایک پرخطر علاقے کی جانب رخ کیا اور ایس کپٹین اور پائلٹ اف دی ایرکرافت میں نے ایک ڈسکریٹ پروفائل فلائک کیا اور دشمن کی آپ دوز کے اوپر جا پہنچا ہم نے وہاں آپ دوز کے اوپر ویریفائی کیا کہ یہ بھارتی دشمن کی آپ دوز آئین ایس کلوری ہے ہم نے اس کے کوشٹک پیرامیٹرز کو ریکارڈ کیا اور آئین ایس کلوری کو ایک گھنٹہ چالیس منٹ تک لوگ کر کے رکھا اور اس میسیج کے ساتھ اس کو پاکستان کے پانیوں سے دھکیل دیا کہ دونٹ مس وید اس پاکستان نیوی is awake کیا کہنے تباہ کرنے سے روک دیا جی اس وقت بلکل سکور کرنے کا خیال دل میں آیا تھا at that time our emotions were very high but ایک احساس تھا جو ان سب چیزوں پہ حاوی تھا اور وہ تھا احساس زمیداری پروفیشنل مچوریٹی and competency آپ کو مشکل وقت میں بروقت اور درست فیصلہ کرنا سکھاتی ہے بشک یوں تو افاجے پاکستان کے ہر جوان اور ہر آفیسر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی دشمن سے آمنہ سامنا ہو تو دو دو ہاتھ ہو جائیں but it's a part of our military training جو میں سکھاتی ہے کہ کروشل ٹائمز میں کیسے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا اور اپنے سنسز کو قائم رکھنا ہے یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ سب میرین کی پانیوں میں پوشیدگی ہی اسے محلق بناتی ہے if سب میرین is detected it's a confirm kill میں نے اور میرے قابل ٹیم نے سب میرین کو detect نہیں بلکہ اسے kill کیا ہے جس وقت ہم نے آئینس کلوری کو detect کیا اور اس کو lock کر کے رکھا ہوا تھا اس وقت میرے اور میرے کرو کے جذبات بہت بلند تھے اور اگر اس وقت ہمارا مقصد امن کو فوقیت دینا نہ ہوتا ہوں تو اس سب میرین کو تباہ کرنا صرف ایک بٹن دبانے کی دوری پر تھا اچھا کمانڈر خورم آج بائیس کروڑ عوام آپ کو دیکھ رہی ہے ایک ایسی آفیسر کو دیکھ رہی ہے جس نے ایک گھنٹے چالیس منٹ تک سب میرین کو lock کیا رکھا ہے غیر معمولی واقعہ ہے اور آپ نے امن کی خاطر جس دشمن کی جان بکشی کر دی تھی وہ بھی یقیناً آج آپ کو دیکھ رہا ہے دراندازی کرنے والے کو آج کیا پیغام دیں گے میں اپنے ملک اور قوم کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان بہریہ کی جانب سے اپنے دشمن کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر بار معافی نہیں ملتی اور اگر اگلی بار در پہ آئے تو دنیا کہے گی وانس دیر واس اکلوری وانس دیر واس اکلوری بہت اہت شکیہ کمانڈر خورم آپ کی تشریف آوری کا بہت شکیہ موزیز خواتین و حضرات اب میں سٹیش پر دعوت دوں گا میجر جنرل تاریخ محمود ستارے جرت کو آپ اس وقت نیشنل گارڈز میں ڈیریکٹر جنرل کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کاغل اور وار ان ٹیرر کے ہیرو میجر جنرل تاریخ محمود بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا اسلام علیکم علیکم اسلام سر جنرل ساہب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور یقیناً از اینئر آفیسر آپ سے یہ سوال ہم ضرور کریں گے کہ آج ہمارے جوانوں کا آپ کا کیا پیغام ہوگا لیکن اس سے پہلے لیکن میں آپ کیا پیغام ہوں آپ جانگ میجر جانب اور کارگل جیسے مشکل اور سخت محاص پہ آپ بطور ایک کمپنی کمانڈر تائنات کیا گیا تھا آپ کو ایک مشن دیا گیا دشمن سے ایک ایسی پوزیشن ایک ایسی چوکی کو خالی کرانا جو شاید اس کے لئے ایک ایڈبانٹیج بن سکتی تھی اور وہ اس کو ایکسپلوائٹ کرتے وے آپ پہ زیادہ کارگل ہملے کر سکتا تھا اس کے لئے آپ کی کیا سٹراتیجی تھی یہ ذرا ہمیں بتائیے جی نائنٹی نائن میں میری کمپنی جس پہاڑی سلسلے پر دفاع لی ہوئے تھی وہ کافی دنوں سے دشمن کے مسلسل حملوں کی ضد میں تھا لیکن الحمدللہ ہم کامیابی سے اپنے علاقے کا دفاع کر رہے تھے ستائیس جون کی شام کو میری بیٹیلین کمانڈر نے مجھے ٹیلی فون پر متلے کیا کہ انٹر بیٹیلین گیپ میں ایک جگہ پر دشمن پاڑ کی چھوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں ہر صورت میں ہر قیمت پر وہ علاقہ دشمن سے خالی کراؤں میں نے اپنے دیفنس میں سے کچھ ٹوپس کو لیا اور دشمن کی پوزیشن کی طرف روانہ ہو گیا صبح کے قریب ہم دشمن کے قریب ایک پوست پر پہنچے وہاں جا کے میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور اپنے حملے کا منصوبہ ترتیب لیا اور صبح دس بجے دو اطراف سے دشمن پر حملہ کر دیا دشمن دن کی روشنے میں ہم سے حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا اس لیے ہم بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے ان کے کافی قریب پہنچ گئے دو ڈھائی سو میٹرز کے فاصلے پر تھے جب دشمن نے ہمیں دیکھا اور وہاں فائر ایکسینج شروع ہو گیا تو ہم فائر اور آڑ کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے رہے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اس دوران دشمن کا نقصان بھی کرتے رہے میرے ہلمٹ پر بھی دو گولیاں لگی لیکن الحمدللہ وہ ڈیفلیکٹ ہو گی اور میں محفوظ رہا جب میں دشمن سے کوئی پچاس ساٹھ گز کے فاصلے پر پہنچا تو ایک گولی میرا ہلمٹ توٹتے ہوئے میرے سر میں لگی اور میں زخمی ہو گیا لیکن میں نے اپنے جوانوں کو بتایا کہ وہ حملے کو جاری رکھیں اس کے تھوڑی دیر کے بعد میرے کچھ جوان چوٹی پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور بچے کچھ دشمن کو بھی مار بگایا اور یوں اٹھائیس جون دن کو ایک بجے ہم نے کامیابی سے اپنا علاقہ دشمن سے خالی کرا کے وہاں سب زلالی پرچم لہرہ دیا اچھے جنرل تارک آپ نے بطور کمانڈنگ آفیسر نورتھ وزیرستان میں بھی فرائشتر انجام دیئے اور وہاں بھی آپ نے بے پناہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ایک مرتبہ پھیرا شدید زخمی ہوئے اور ماشاءاللہ غازی ٹھہرے میں چاہوں گا کہ اس مارکے کی بھی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جی اٹھائیس جون دوہزار نو کو میں ایک فوجی کافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور اس کافلے نے اکیس کلومیٹر کے مشکل راستے سے گزر کر اپنی منزل پر پہنچنا تھا چودہ پندرہ کلومیٹر خاصتہ تہہ کرنے کے بعد ہمیں وائلیس پر اطلاع ملی کہ شرپ پسند ایک بڑی تعداد میں اس علاقے میں موجود ہیں اور ان کا منصوبہ ہے کہ وہ ہمیں گھیر کر یہ غرمال بنا لیں ابھی یہ باتچیت جاری تھی کہ ہمارے اوپر فائل شروع ہو گیا اور پہلے حلے میں ہی ہمارے کچھ لوگ زخنی ہو گئے میرے دائیں بازو میں دو گولیاں لگیں اور ہم نے ادھر پوزیشن سمال کر جوابی فائل شروع کر دیا میرا وائلیس سیٹ بھی تباہ ہو گیا تھا تو مجھے صورتحال کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک گنٹ شپ ہماری مدد کو پہنچا اور اس نے فضا سے دشمن کو انگیج کیا تو مجھے اپنی پوزیشن سے باہر نکل کر صورتحال کا کو جاننے کا موقع ملا مجھے معلوم ہوا کہ لیفرنٹ کرنل طاہر جو اس کافلے کی قیادت کر رہے تھے وہ شہید ہو چکی تو میں نے فوراں اس کافلے کی قیادت خود سمال لی اور میں نے کافلے کو ری آرٹ نائز کیا اور ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے رہے ہیں اس سارے عمل کے دوران مجھے مزید تین گولیاں دائن ٹانگ میں لگیں لیکن الحمدللہ میں چلنے کے قابل رہا تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس ایک میری یونٹ کی کیو ایر ایف بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گئی اس کو میں نے ٹاسک کیا کہ وہ ایک دفعہ دوبارہ پوری امبوش سائیڈ کو سکین کرے تاکہ ہمارا کوئی شدید زخمی یا شہید پیچھے نہ رہ جائے تو انہوں نے بہت سی فائرنگ کے باوجود بھی شدید فائرنگ کے باوجود بھی بڑی بہادری سے یہ کام کیا اور ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے رہے اور شام تک ہم اپنے کیمپ میں پہنچ گئے جس وقت یہ مقابلہ جاری تھا اس وقت مسکرینٹس نے بی بی سی ریڈیو کو ٹیلی فون کر کے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے اس پورے کافلے کو یارغمال بنا لیا ہے اور سب اب ہماری قید میں ہیں تو الحمدللہ ہم نے نہ صرف ان کا یہ منصوبہ ناکام بنایا بلکہ اس پورے مقابلے کے دوران ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا پھر ایک طویل عرصے تک وہ اس علاقے میں کوئی شرارت کرنے کے قابل نہیں رہے خواتین و حضرات ایک دلچسپ اتفاق کے سارے معاملے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جنرل تارک تو جانتے ہی ہیں کہ دو جون انیس سو نینیانوے کو کاغل میں جنرل تارک زخمی ہوئے شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے اور پھر ٹھیک دس سال کے بعد ٹھیک دس سال کے بعد اٹھائیس جون دو ہزار نو کو آپ نورتھ وزیستان میں دوبارہ شدید زخمی ہوئے اور پھر غازی ٹھہرے میں جنرل تارک سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اٹھائیس جون انیس سننے نانوے آپ زخمی ہوئے غازی ٹھہرے اٹھائیس جون دو ہزار نو کو آپ زخمی ہوئے غازی ٹھہرے پھر ٹھیک دس سال کے بعد اٹھائیس جون دو ہزار انیس کو آپ کیا سوچ رہے تھے دو ہزار انیس کے سال میں شاید دشمن کو بہت جلدی تھی تو فیبری میں ہی ہم ان کو چائے پلا کے ان کو فارق کر دیا جن صاحب یہ جو پوری جنگ ہم نے لڑی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ جوانوں پہ ہمارے ایک افسر شہید ہوتے ہیں اور یہ ریشو پوری دنیا میں سب سے ہائی تصور کی جاتی ہے دنیا میں ان ریشو سو پر ایک آفیسر ہے سب نے مل کر اتنی قربانیاں دیں جوانوں نے بھی آفیسرز نے بھی ان جوانوں کی شہادتوں اور قربانیوں کو اب آپ آج آپ ایک سینئر آفیسر کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں جی اس ریشو کے زیادہ ہائے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لامدلاللہ ہمارا آفیسر فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے اور جتنی بھی مشکل صورتحال ہو سب سے آگے ہوتا ہے اور ہماری افاجے پاکستان کی یہ قربانیاں یہ ساری قربانیاں ہمارے اپنے فرس کی ادائیگی کے لیے ہیں اس اہد کی وفا کے لیے ہیں جو ہم نے اس قوم کے ساتھ کیا ہے اور صرف افاجے پاکستان کی قربانیاں نہیں ہیں بلکہ ہمارے باقی ادارے پولیس، رینجرز، ایف سی باقی جو ایجنسیز ہیں ان سب نے بے شمار قربانیاں دیئے ہمارے سیولینز نے بے شمار قربانیاں دیئے فاتح کے لوگوں نے سوات کے لوگوں نے انہوں نے اپنے جان و مال کا نقصان اٹھایا ہے انہوں نے اپنے علاقے سے ہجرتیں کی ہیں ان تمام قربانیوں کے بعد جا کے ہم یہ جانگ جیت پائے ہیں الحمدللہ اور میں سب سے زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں شہداء کے لہوہی کی ان کو جو کنل طاہر کا میں نے ذکر کیا میرے ساتھ بہانہ میں شہید ہوئے وہ ترکی میں ایک اسائنمنٹ کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے اور فیملی جانا تھا انہوں میں اور ان کے بچے اپنا سامان بان کے بابا کا انتظار کر رہے تھے لیکن بابا سب زلالی پرچم میں آئے تو یہ قربانیاں ہیں سب لوگوں کی جس قوم کی ماں اپنا ایک بیٹا شہید کرانے کے بعد اپنا دوسرا بیٹا پیش کرتی ہیں جس قوم کا باپ اپنے شہید بیٹے کو فخر سے سلوٹ کرتا ہے جس قوم میں شہادت پر مبارکیں دی جاتی ہیں اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پوچھا سکتی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آجان تارک آپ کی تشکریہ بہت شکریہ